ہیلو نمسکار بین انام ہے اوناش پچھلے ایک ہفتوں سے نہیں ایک ہفتہ نہیں دو ہفتہ تین ہفتہ چار ہفتہ پانچ ہفتہ پتہ نہیں کب سے لیکن اجنڈا تو لگاتا اور چلتا رہا ہے کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا جائے گا کئی میڈیا مافیا جو ہے بیٹھے ہوئے کراچی میں ان کا یہ اجنڈا چل رہا تھا جو افغانستان کے خلاف جو سریج ہونے والی ہے اس میں بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا کا ٹیم سے ڈراؤپ کروا کے جو ہے شاہنشاہ فریدی کو نیا کپتان بنایا جا لیکن نظم سیٹھی نے سب کی امیدوں پہ جو ہے پانی فیڑ دیا ہے سوری موت دیا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے آج میں بہت سارے کراچی میڈیا مافیا کے پترکاروں کے ٹویٹس بھی میں دیکھ رہا تھا بہت ہی زیادہ رو رہے تھے اور مجھے پھر وہ موڈی جی کا میم یاد آگیا کہ آپ لوگ رونا بند کرے مجھ تک آواز آ رہی ہے پوشا گیا تھا کہ بابر آزم کو ڈراؤپ کیا گیا یا پھر آرام دیا گیا ہے تو انہوں نے بولائی کہ دیکھئے بابر آزم پاکستان کا اس سب سے بڑا سٹار ہے وہ ہمارا ہیرہ کھلا رہی ہے اور انہیں آرام دیا گیا اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ہم آپ کو آرام دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس پر حامی بھڑ دی ہے انہوں نے اگری کر لیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بابر آزم آگے بھی کپتانی کرتے رہیں گے اور جب تک میں ہوں تب تک وہ کپتانی کرتے رہیں جب تک کی بابر آزم خود آ کر مجھے یہ نہ بول دے کہ دیکھئے نجم جی میں اس فورمیٹ کی کپتانی چھوڑ رہا ہوں اس فورمیٹ کی کپتانی چھوڑ رہا ہوں تب تک انہیں کپتانی سے نہیں ہٹایا جائے گا تو کراچی میڈیا مافیا سن لیے ہوں گے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ پریس کنفرنس میں تو موجود ہوں گے درد تو ہوا ہوگا اگر درد ہوا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیکل سٹور پہ جائیے وہاں پہ برنول نام کر کے جو ہے ایک دبائی ملت گئیے بہت اچھا آرام ملنے والا ہے آپ لوگوں کو اور آگے بھی ایک اچھے طریقے سے ایک کٹون منگا لیجئے کیونکہ بابر آزم جب کمبیک کرے گا پھر سے کپتانی کرے گا پھر سے آپ کو درد ہوگا اور لگاتا آپ ایجنڈا چلائیے گا تو ایجنڈا چلانا بند کر دیجئے کیونکہ میں نے پہلی بھی بولا ہے اور وہ شیر میں بار بار دہراؤں گا کہ نورِ حق شما الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی و خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون دنباد